شب برات ہے جس کو نصف شابان کہا گیا ہے پندرمی شابان کہا جاتا ہے اور اس سلسلے میں آپ اور ہم سنتے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چودہ شابان کا جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے سے لے کر طلوع صبح صادق تک اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر جلوگر ہوتا ہے اللہ تعالی آنے جانے سے پاک ہے لیکن وہ نزول اجلال فرماتا ہے تجلی فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے وہ پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق جلوگر ہوتا ہے اور وہ اپنے بندوں سے کلام کرتے ہوئے فرماتا ہے کون میرا بندہ ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کو مغفرت عطا کروں کون میرا بندہ ہے جو مجھ سے روزی طلب کرے تو میں اس کو روزی عطا کروں کون میرا بندہ پریشہ حال ہے جو مجھ سے پریشانی سے نجات طلب کرے تو میں اس کو پریشانی سے نجات عطا کروں رات بر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی آج کی رات بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور ان کی مغفرت فرماتا ہے یہ سلسلہ صبح تک چلتا ہے لیکن اللہ کا شکر اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اس کے گھر میں جمع ہیں اس وقت بھی بہت سارے ایسے مسلمان ہوں گے جو سو رہے ہوں گے جو چوک چوروہوں پر وقت برباد کر رہے ہوں گے آج اللہ نے ہمیں مانگنے کے لئے اپنی چوکھٹ پہ بلایا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ جب اللہ نے اپنے در پر مانگنے کے لئے بلایا ہے تو وہ ہمیں خالی نہیں لوٹائے گا ہم اللہ کی در سے کیونکہ مسجد میں اللہ کے تو کروڑوں بندیں صرف شہر مالے گاؤں کے اندر مسلمانوں کی تعداد لاکھوں میں ہیں لیکن ہر مسلمان اس وقت مسجد میں نہیں کچھ لوگ روڑ راستے پہ گھوم رہے ہیں تو اللہ نے ہمیں بلایا ہے تو ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں اور مانگنے کے لئے آئے ہیں اور آج بے پناہ ضرورت ہے کہ مسلمان اللہ کی رحمت کو طلب کریں پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے عمل کے سبب سے آتی ہے جب اللہ کی رحمت روڑ جاتی ہے تو مسلمان روٹی کے ٹکڑوں کو ترز جاتے ہیں جب اللہ کی رحمت روڑ جاتی ہے تو مسلمانوں سے ان کا وقار چھین لیا جاتا ہے جب اللہ کی رحمت روڑ جاتی ہے تو مسلمانوں کے عزت اور عبرو پہ حملہ کیا جاتا ہے جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو عزت زلط میں تبدیل ہو جاتی ہے جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو بہاریں خضا میں تبدیل ہو جاتی ہے جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو خوشیاں گموں میں تبدیل ہو جاتی ہے جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو دسترخان کی بہاریں روٹ کر کے وہ تنگ دستی اور فاقہ کشی کے اندر انسان کو مبتلا کر دیتی ہے ایسے حالات کے اندر مسلمانوں کو دعوتیں فکر دی جاتی ہے کہ جب اللہ کی رحمت روڈ گئی ہے تو آؤ ہم کہاں جائیں کس کے در پہ جائیں کس کی چوکھٹ پر جائیں کیا اللہ کے سوا کوئی اُد جیسا کریم ہے اُد جیسا کوئی کرم کرنے والا ہے اُد جیسا کوئی رحم کرنے والا ہے خدا کے عزت کی قسم میرے اللہ سے بڑھ کر نہ دنیا میں کوئی رحم کرنے والا ہے نہ کوئی کرم کرنے والا ہے اللہ یہ شبِ براد شبِ مراد شبِ قدر کیوں عطا کرتا ہے اس لئے عطا کرتا ہے میرے بندوں اگر تم نے گناہ کر لیا ہے تو گناہ کرنا تمہارا کام تھا میں غفار ہوں لو میں تمہیں شبِ براد دیتا ہوں تاکہ تم آ کر کے توبہ کرلو میں تمہیں معاف کردوں میں تمہیں شبِ مراج دیتا ہوں توبہ کرلو تاکہ میں تمہیں معاف کردوں میں تمہیں شبِ قدر دیتا ہوں توبہ کرلو تاکہ میں تمہیں معاف کردوں اس لئے کہ خدا کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے خدا کی رحمت بہانہ ڈھونٹی ہے کہ میرا بندہ کسی طرح سے میری بارگاہ میں پلٹ کر آئے تو میں اس کے دن پلٹ دوں میں اس کو بہارے عطا کر دوں میں اس کو خوشیہ عطا کر دوں اور مسلمانوں یاد رکھو ہمارے مسائل کا حل کسی سیاسی لیڈر کے دروازے پر نہیں ہمارے مسائل کا حل اللہ اکبر کسی مالدار کی چوکھٹ پر نہیں ہمارے مسائل کا حل کسی ایجوکیٹڈ کے پاس نہیں ہمارے مسائل کا حل ہے تو اللہ کی چوکھٹ پر ہے کل بھی مسلمان کے مسئلے کا حل اللہ کی چوکھٹ پر تھا اور آج بھی مسلمان کے مسئلے کا حل خدا کی چوکھٹ پر ہے ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہوگا ہمیں اللہ کے قریب آنا ہوگا اللہ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَاللَّهِ کہاں جا رہے ہو دوڑو اللہ کی طرف واپس پلٹو اللہ کی طرف آج ہم رو رو کر اپنے رب کو منائیں گے آج ہم اپنے رب کو رازی کر کے ہی اٹھیں گے اگر ہم نے اپنے اللہ کو رازی کر لیا تو ہمارے دن پلٹ جائیں گے ہماری پریشانیاں دور ہو جائے گی ہماری مشکلیں آسان ہو جائے گی ہر آدمی آج افسردہ ہے گمگین ہے پریشان ہے خود مالے گاؤں کے کاروباری حالات کس قدر بد سے بدتر ہوتے جائیں ہر بڑا بیوپاری ہو یا چھوٹا مزدور سب لوگ بے چھین ہے لیکن کوئی گناہ چھوڑنے تیار نہیں ہے گناہ چھوڑ دو اپنے رب کی طرف پلٹو سب لوگ بے چھوڑنے تیاری